اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کو پاکستان کے معروف اور مایاناز لیگ اسپینر شداب خان کے نئے اسکینڈل کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شداب خان پاکستان کے معروف اور نہایت امدہ لیگ اسپینر ہیں ان کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے دبائی میں مقیم ایک دو شیزہ اشرینہ صفیہ نے سٹار کرکیٹر پر بلیک میلنگ کا انظام آئیت کیا ہے تاہم شداب خان حساز معاملے پر رد عمل کے لیے دستیاب نہ ہو سکے اشرینہ صفیہ نے شوشل میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئے شداب خان کے ساتھ طویل چیٹنگ کے اسکرین شورٹس کو پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ شداب خان کے کردار اور رویے کو بے نقاب کریں گی اشرینہ صفیہ نے انسٹرگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ میں اور شداب خان دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں میں میری اور شداب خان کی پہلی ملاقات کرکٹ ورلڈ کپ میں کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں ہوئی لندن میں جہاں میں نے پندرہ ہزار یو ایس ڈولر خرچ کرے اور میں شداب خان کے ساتھ سی پی ایل میں بھی گئی ہوں بنگلہ دیش کی بی پی ایل لیگ میں بھی میں ان کے ساتھ تھی اور دبائی میں بھی ہم دونوں ایک ساتھ تھے ہم دونوں کے درمیان بہت ہی قربتیں بڑھ چکیں تھی شداب خان نے مجھے دھوکہ دیا اور میری تصویریں لیگ کرنے کی مجھے دھمکی دی اور شداب خان مجھے اپنے دوسرے اکاؤنٹ سے بار بار بلیک میل کر رہا ہے اس کے ساتھ سافیا نے اپنے انسٹرگرام پر شداب خان کے مبینہ سکرین شوٹ بھی شیئر کرے ہیں جس میں شداب خان ان کو کافی ساری دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ ان کی تصویر لیگ کرنے کا کہہ رہے ہیں جبکہ پاکستان کرکٹ بارڈ نے امام الحق کے بعد شداب خان کے حالیہ سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد سینٹرل کونٹریک والے تمام کھلاڑیوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں پی سی بی نے کرکٹر کو وارننگ دی ہے کہ ڈسیپلین کی خلاف ورزی اور غیر اقلاقی سرگرمیوں میں ملوث کسی کھلاڑی کو ماف نہیں کیا جائے گا خیال رہے کہ شداب خان ان دنوں اسلام آباد میں ہیں جہاں وہ پاکستان سپر لیگ کے کیم میں شرکت کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے میڈیا منیجر سے بھی ان کے کپتان شداب خان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی لیکن میڈیا منیجر نے فون سننے کے بعد رد عمل دینے سے گریس کیا پاکستان کرکٹ بارڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شداب خان سمیت کچھ کھلاڑیوں کو وارننگ دی گئی ہے پی سی بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی کھلاڑی کا نجی معاملہ ہے خاتون نے ورلڈ کپ کا ذکر کیا ہے لیکن ورلڈ کپ کے دوران منیجر تلت علی ملک نے اس قسم کے کسی واقعے کو ریپورٹ نہیں کیا اگر منیجر ریپورٹ کرتے تو پھر پاکستان کرکٹ بارڈ کوڈ آف کنڈیک کی خلاف ورزی پر کاروائی کر سکتا تھا ذرائع کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ اور کریبین لیگ کے دوران پیش آیا ہے اور غیر ملکی لیگز میں پاکستان کرکٹ بارڈ کے ذابطہ اخلاق کا اطلاق نہیں ہوتا اشرینہ سفیہ کا کہنا ہے کہ میرا شہداب خان سے رابطہ پہلی بار مارچ دو ہزار انیس میں ہوا تھا لیکن ورلڈ کپ کے دوران روابط میں تیزی اور شدت آگئی لڑکی کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے خرچے پر دنیا کے مختلف ملکوں میں سہر کرتی ہے جن ملکوں میں شداب خان غیر ملکی لیگز میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین کیسی لگی میرے آپ کی یہ ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کمنڈ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ